غربت کو مٹائیے میرا بھی فریضہ ہے اور جو حضرات علماء ہیں یہاں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے توفیقات میں اضافہ ہو ان کا بھی فریضہ ہے اس لئے کہ غربت ظلم ہے علی کا ماننے والا کبھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا مولا نے بھی یہ بات کہی ہے میں نے کبھی شاید کہو گا آپ کے ساتھ میں غربت کو مٹائیے غربت ایمان نہیں ہے حدیث میں قاد الفقر این یکون کفرا قریب تھا کہ اللہ فقر غربت پاورٹی افلاس کو کفر قرار دے دیتا اسی سردیں کفر سے ملیں گی ایک حدیث میں اور آیا ہے کہ الفقر هو الموت الاکبر یہ جو موت آتی ہے جس میں تم ٹیم ہو جاتے ہو یہ چھوٹی موت ہے غربت بڑی موت ہے اس لئے کہ اس موت میں تو ایک مرتبہ مرتے ہو اس میں روز مرتے ہو اس غربت کو آپ مٹائیں جو غریب ہوتا ہے وہ ٹینشن میں ہوتا ہے جو ٹینشن میں ہوتا ہے وہ بہت پاس آتی ہے جو غربت کو بلاتا ہے جو غربت سے لڑتا ہے غربت اس کے پاس نہیں آتی ہے جو غربت کے لئے راستہ ہموار کرتا ہے نہیں پڑھتا جاہل رہتا ہے کاہل رہتا ہے اپنے میں کوئی اسکل پیدا نہیں کرتا وہ غریب نہیں لے گا تو کیا رہے گا وہ راہ ہموار کرتا ہے تب غربت آتی ہے اچھا اب کوئی امیر تھا تو وہ غریب کیسے ہو گیا کوئی کمیونٹی امیر تھی تو وہ غریب کیسے ہو گئی اسے قرآن بتا رہا ہے اور کوئی کمیونٹی غریب ہے تو امیر کیسے ہو سکتی ہے قرآن کتاب ہدایت ہے اسے بھی قرآن بتا رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 112 سورت النحل ورس 112 112 ارشاد ہوتا ہے وَزَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَعْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِعَنْ عَمِ اللَّهِ فَعَدَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُ يَسْنَعُونَ ارشاد ہوتا ہے ہم تمہارے لئے مثال کا طور پر ایک بستی کا حال جہاں جن کے اوپر ہمارے رزقی بارش ہو رہی تھی بلکل اتمینان میں تھے بلکل سکون میں تھے قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً ہر طرح کا چین ہر طرح کا سکون دولت کی بارش ہو رہی ہے رزقِ الٰہی کی بارش ہو رہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے فَكَفَرَتْ بِعَانُ عَمِ اللَّهُ مگر یہ ہماری نمطوں کو پانے کے بعد اکڑ گئے ہیں ہم ہی کو بھول گئے ہیں ہم ہی کو بھول گئے ہیں یہ بھی ہے قرآن میں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَا عَرْحَا اسْتَغْنَا بعض منظریں ایسی آتی ہیں کہ انسان کتے سے بتر ہو جاتا ہے کتے بھوکے کتے کے سامنے تم روٹی ڈالو تو وہ تمہارے شکریہ آدھا کرے کار دم ہلا ہلا کر یہ انسان وہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو یہ ہم ہی بچہ دوڑتا ہے ہمارا ہی باغی ہو جاتا ہے تو اس شہر کے لوگوں نے یہی کیا کہ اللہ نے نعمتیں دی تھی قَفَلَتْ بِعَنُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد ان نعمتوں کو خرش نہیں کیا اُڑایا نعمتیں خرش کرنے کے لئے ہیں اُڑانے کے لئے نہیں ہیں کنکہوے میں اُڑا دیا آتیزوازی میں اُڑا دیا شراب کی بوتنوں میں اُڑا دیا ریس میں اُڑا دیا تو جب انہوں نے ہماری نعمتوں کو خرش کرنے کے بجائے حرام کاموں میں اُڑا دیا فَعَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو ہم نے ان کو اس بدعمالی کی سزا یہ دی کہ ان پر دو عذاب مسلط کر دی اللہ اکبر دیکھئے قرآن قرآن کو فَعَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ جب انہوں نے ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کی تو ہم نے ان پر دو مصیبتیں وارد کر دی ایک تو ان پر بھوک وارد کر دی بھوک ہنگری دوسرے دہشت کیا قرآن پرانا ہو گیا ہے قرآن پرانا نہیں ہوا قرآن نیا ہے آج بھی آج آپ دیکھ لیں میں نے آپ کے سامنے رس کیا تھا میں جس ملک سے آ رہا ہوں وہاں آفشل پیگر گورنمنٹ مجھے کچھ کہتے ہو جی تھی گورنمنٹ نے تو پیگر پیش کی ہیں آفشل فیگر یہ ہے کہ تیس کروڑ آدمی بھوکے ہیں بھوک کی مار پڑھ رہی ہے تیس کروڑ آدمی بھوکے ہیں دوسری مار کیا ڈالی ہم نے دہشت کی ایک ہوتی ہے دہشت گردی ایک ہوتی ہے دہشت زدگی ایک وہ ہوتا ہے جو دہشت پیدا کرتا ہے دوسروں کے دلوں میں ڈراتا ہے ایک وہ ہے جو ڈرتا ہے بھائیہ میں تو ڈرتا ہوتا ہے نہیں سیدھی بات ہے مگر جب میں اپنے گھر سے یہاں تک آتا ہوں تو کوئی اگر دہشت گرد ہے تو کوئی دہشت زدہ بھی ہے اب باؤنڈری کراس کرنے بودھل چاہ رہا ہے مگر کراس نہیں کروں گا چاہے کوئی کالے گھر میں رہتا ہو چاہے کوئی سفید گھر میں رہتا ہو یا دہشت گرد ہے یا دہشت زدہ ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں پوری دنیا میں دہشت کا ماحول پوری دنیا میں دہشت کا ماحول تو جب کوئی کفران نعمت کرے گا تو اس پر دو عذاب نازل ہوں گے عذاب آخرت سے پہلے اس دنیا میں ایک بھوک اور ایک دہشت کوئی کسی کو کسی پہ اعتبار نہیں ہر ایک ہر ایک سے دہشت زدہ اور اب اگر ہم پر یہ مار آگئی ہے غربت کی تو ہم کریں کیا ارشاد ہوتا ہے سورة العراف آیت نمبر 96 96 جس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّا اَهْلُ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ قَذَّبُوا وَلَوْ أَنَّا اَهْلُ الْقُرَى آمَنُوا تَقْوَا is a positive مضبط corruption free اپنی قیمہ جانتا ہے اپنے کو بیشنے کیلئے تیار نہ ہو رشوت نہ لے گھونس نہ لے برائب نہ لے اگر اپنے کردار کو پاک کو پاک گزہ کر لے اور واقعی معنوں میں ایمان ہو جائے اس کو ہم پر بھروسہ رکھے تو اس پر ہم آسمانوں اور زمینوں سے اپنی برکتوں کی بارش کر دیں گے ان کا سارے مسائل دور ہو جائیں گے اب ہم کیا کریں کراچی کے لوگ کیا کریں لاہور کے لوگ کیا کریں حدراباد کے لوگ کیا کریں لخنو کے لوگ کیا کریں بمبئی کے لوگ کیا کریں کلکتے کے لوگ کیا کریں دیکھیں میں اگر آپ کو مرض بتا رہا ہوں تو میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کو دوا بھی بتاؤں اب میں نام کے آگے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے تو ڈاکٹر کام ہوتا ہے نسخہ دینا نسخہ دینا میرا کام ہے اب آپ دوان نہ لیں تو وہ آپ کے لئے میں جاری ہیں فارمیشی تھوڑی میں اپنے ساتھ رکھوں گا میں تو نسخہ لکھا آپ کے لئے دوں گا اگر آپ مرض بھروسہ ہے کہ بھائی یہ نسخہ ہے آپ کی بیماری اب یہ آپ کا کام ہے کہ فارمیشی میں جائیں دوا لیں آپ دوا لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں لیں گے تو میرے پر کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے انشاءاللہ ٹھیک کے لئے دیا آپ یہ دیکھئے کہ آپ کتنا پیسہ خرش کرتے ہیں کتنا پیسہ اڑاتے ہیں جب مئلس سے اٹھیں تو یہ تیہ کر کے چلیں کہ ہم حسین کے دربار سے یہ عہد کر کے جا رہے ہیں کہ ہم پیسہ خرش تو کریں گے مگر اڑائیں گے نہیں اللہ کا حج پانچ دن کا ہوتا ہے کراچی کی شادی سات دن کی ہوتی ہے یہ میں غلط کہہ رہا ہوں سات دن ہوتا ہے نا کتنے دن ہوتے ہیں بھائی مہندی اور سانچا اور بری اور براد خدا انہیں چوتھی اور چالا اور پالا اور ٹالا اور نرم کیا کیا اللہ بہتر جانے مجھے کچھ پتا ہوں جو میں نے سنا بتا رہا ہوں ایک فقط شادیوں کا خرش آپ کرٹیل کر دیں اسلامی طریقے پر شادی شروع کر دیں اسلام میں شادی کیوں ہوتی ہے اسلام میں شادی بھنگڑا ناش کے لیے نہیں ہوتی ہے لکھنوں میں ابھی کچھ روز پہلے تک بھی میں نے یہ مندر دیکھا ہے شیعہ حضرات میں میں تو وہ نکاہ پڑھاتا ہی نہیں میرے اپنی شرطوں میں جو کرتا ہے شادی وہیں نکاہ پڑھاتا ہوں ورنہ میں نکاہ کا نہیں پڑھاتا آپ یقین کیجئے میں نے یہ مندر دیکھا ہے شیعہ حضرات کی شادی آگے آگے دوست اہباب بھنگڑا ناش ناشتے ہوئے دھولک کی سر کے اوپر اچکتے ہوئے پھانتے ہوئے کوتتے ہوئے نوالم کیسی کیسی کمروں کو مٹکاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اس کے ساتھ لاؤڈ سپیکرز کے اوپر کوئی کام آج چکے سے تو ہوئی نہیں سکتا وہ بھائے 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 کے پورا محلہ جاگ رہا ہے یہ براج جا رہی ہے سب کو جگاتی ہوئی اور اس کے آخر مجھے میں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ یہ گھوڑے پر گھڑا میٹھا ہوا جھب جھب کر سلام چلا رہا ہے تو یہ گھوڑے اور گھڑے کے کمبینیشن سے جو نسل پیدا ہوگی وہ ٹٹو نہیں ہوگی طور کیا ہوگی آپ بتائیے پونی تو ہوگی پھر ان چیزوں کو آپ چھوڑیں یہ جو پیسہ بچے یہ کسی کی زندگی بنانے میں صرف کر دیں اگر آپ نے صرف اس ایک بات پر عمل کر لیا میں خود مجھے پتا نہیں میں جہنم میں کس طبقے میں جو پھر گھڑے